دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز دوستو السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ خوف خدا سے گرا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجا سکتا ہے اور سچے دل سے کی گئی دعا رب ذل جلال کے ہاں ضرور قبولیت کا درجہ پاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سچے سجدے کی داستان سننے جا رہے ہیں جس نے سجدہ کرنے والے کی قائع پلٹ دی لیکن اس کہانی کی طرف بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گنٹی کی علامت کو دبا دیں تا کہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے مخترم ناظرین وزیر آباد اور مسجد وزیر حان کا نام کسی پاکستانی کے لیے اجنبی نہیں لیکن اس شہر اور مسجد کو بسانے اور بنانے والے نواب وزیر حان کے حالات سے شاید بہت کم لوگ آگاہ ہوں گے نواب وزیر حان کا اصل نام علیم الدین انساری تھا وہ پنجاب کے ایک معمولی سے گاؤں میں جو وزیر آباد کے قریب ہی واقع تھا ایک معمولی درجے کے حکیم تھے اس گاؤں میں اور بھی حکیم موجود تھے جن کی حکمات حکیم صاحب کے مقابلے میں خوب چلتی تھی اس لیے وہ خوب خوشخال تھے حکیم علیم الدین بہت متقی کناہت پسند اللہ توقل والے سابر و شاکر آدمی تھے جو کبھی اب تنگ دستی اور اپنی ناقدری پر جلتے کڑتے نہیں تھے بلکہ اسے مولا کی رضا سمجھتے ہوئے ہر دم اللہ کے شکر گزار بنے رہتے تھے حکیم صاحب کی بیوی اس صورتحال پر ہمیشہ شاکی رہتی ان سے لڑتی جگڑتی اور اکثر ان کی کتابیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی کہ کیا فائدہ تمہاری اس حکمت کا جگر کا چلا بھی نہ جلا سکے نیک دل حکیم صاحب جواباً بیوی سے الجنے کے انہیں صبر و شکر کی تلقین کرتے اچھے دنوں کی امید دلاتے جو آ کر ہی نہ دے رہے تھے ایک مرتبہ حکیم صاحب کے گھر کئی دنوں تک چلھانا جلا ان کے ہندان پر فاکے گزرنے لگے اور ان کے بیوی کے تنہ کوسنیں دراز ہوتے گئے تو حکیم صاحب شدید آزردگی کی حالت میں گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے وہاں انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور گھر جانے کے بجائے وہیں رک گئے نماز تحجد کے وقت انہوں نے اٹھ کر وضو کیا نماز ادا کی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے گڑ گڑانے لگے بارِ الٰہی میری ایسی ناقدری کیوں ہو رہی ہے میں اس قدر ناشناسی کا شکار کیوں ہوں نماز فجر تک حکیم صاحب اس طرح اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے اور دعا کرتے رہے اور اس سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے رہے پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ ان کے آنسوں سے بھیک چکی تھی ان کا دل بہت مطمئن اور ایک طرح کا روحانی سکون محسوس کر رہا تھا اس دوران میں دوسرے نمازی بھی مسجد میں آنا شروع ہو چکے تھے حکیم صاحب نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور گھر آگئے انہوں نے سوچا تھوڑی دیر سو لوں پھر جا کر اپنا مطب کھولوں گا لیکن اس وقت گھر کے دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سپاہی کو کھڑے پایا اس نے ان سے کہا کہ ان کے لشکر کا سالار شدید پیٹ درد میں مبتلا ہے وہ چل کر اسے دیکھ لیں حکیم صاحب سمجھ گئے کہ سالار در حقیقت میں درد کولنج میں مبتلا تھا انہوں نے ضروری دوائیاں ساتھ لیں اور سپاہی کے ہمراہ لشکرگاہ پہنچ گئی سالار اپنے ہمے میں بستر پر پڑا بری طرح سے درد سے تڑپ رہا تھا حکیم صاحب نے اسے اپنی دوائے استعمال کروائی تھوڑی دیر میں اس کی حالت سملنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ اس کا درد جاتا رہا اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کی حکمت کو سرہنے کے ساتھ انہیں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دی حکیم صاحب اللہ کی مہربانی پر ممنون و مشکور مسرور و شادان اپنے گھر واپس آ گئی انہوں نے اپنے اہل حانہ کو تمام قصہ سنایا اور انہیں اشرفیوں کی تھیلی دکھائی اور کہا کہ انہیں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر چلے جانا چاہیے وہاں وہ اپنا مطب کھولیں گے ممکن ہے وہاں ان کی حکمت خوب چل نکلے ان کی بیوی نے ان کی اس تجویز کو پسند کیا چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ چند دنوں بعد وہ رخت سفر باندھ کر کسی بڑے شہر روانہ ہو جائیں گے لیکن اسی شام لشکر کے سالار کی طرف سے ایک سپاہی اس کا پیغام لے کر پہنچ گیا کہ حکیم صاحب فوراں اپنا رخت سفر باندھ لیں اور اپنے ہندان کے ساتھ لشکر کے حمرات دار الحکومت آگرہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں حکیم صاحب اور ان کے اہل حانہ فوراں ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے راستے بار حکیم صاحب سالار کی دیوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنا مطب قائم کرنے کے ترہ ترہ کے منصوبے سوچتے رہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے اسی کے خصے میں اپنی دکانیں حکمت کھول لیں گے ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کرتی جائے گی لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی حکیم صاحب کی اللہ کے حضور سجدہ ریزی اگریہ زاری نے پرش الہی کو ہلا دیا تھا جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا انہیں اطلاع ملی کہ نور جہاں بادشاہ بیگم شدید ارکن نسا میں مبتلا ہے کئی دنوں سے ہلنے جلنے اور چلنے پھرنے سے معذور بستر پر پڑی ہیں شاہ اتبا اور دیگر حکمہ کی دوائیں اور تدابیر کوئی کام نہیں کر رہی یہ اطلاع ملتے ہی نوارد لشکر کا سالار شہنشاہ جہانگیر کی حدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسے حکیم علی مدین انصاری کے بارے میں بتایا ان کے ہاتھوں اپنی شفاع آبی کا واقعہ سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بہت پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجے کے لیے تیار تھا بوراں راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا حکیم صاحب نے ملکہ کی فزد کھلوائی واسد خون نکالا ضروری عدویات اگرہ دیں غزہ اور پرہیز بتایا اللہ کی قدرت سے چند دنوں کے اندر اندر بادشاہ بیگم مکمل سے ہتیاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے لگیں اسی مسیحی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف باری انعامات اور کرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی عطا کیا پھر انہیں پنج ہزاری منصب ایک شاندار محل نوکر چاکر ہاتھی گوڑے بھی عطا کیے یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکمت پر نالانتی تھی اب بڑی شان کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں ان کے بچے عیش و آرام سے رہنے لگے لیکن اس کایا پلٹ کے باوجود حکیم صاحب کے عجز و انکسار شکر گزاری تقوی اور دینداری میں کوئی فرق نہ آیا انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی کی علودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا انہوں نے بے شمار مساجد، پدرسے، سرائیں، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے بیواؤں اور یتیموں کے لیے وظائف مقرر کیے نیکی کے کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہے پھر جہانگیر کے بعد شاہ جہان تخت آگرہ پر رونہ کفروز ہوا اس نے بھی حکیم صاحب کی بہت قدر افضائی کی انہیں ہفتہزاری منصب اور جاگیر عطا کی اب حکیم صاحب کی شانہ شوقت اور کررو فر میں اور بھی اضافہ ہو گیا اتنے بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے اور بدستور نیکی اور بالائی کے کام کرتے رہے زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب وزیر آباد شہر آباد کیا اور مسجد وزیرہان جیسی شاندار اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی وہ اور بھی بہت سے نیکی کے کام کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھے اور یقیناً انہیں کر ڈالتے کہ اللہ کے حضور سے ان کا بلاوہ آ گیا یہ ہے ایک سچے سجدے کی کہانی امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اپنی رائے دینے کے لیے ایک پینٹ ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو انہیں تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ